یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے اور وہ پہلی رات بیوی کے پاس جاتا ہے تو کیا اس پہلی رات یعنی سوہاگ رات میں بیوی سے ہم بستر ہونا لازمی ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو دیکھیں شریع طور پر تو پہلی رات ہم بستری کرنے کا کوئی لازمی حکم نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اس سے منع کر دیا ہے اصل میں پہلی رات کا یہ جنسی عمل دھولا دھلہن کی طبعی رغبت اور ذہنی آمادگی پر موقوف ہے اگر دونوں اس طرف میلان رکھتے ہیں اور کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے تو پھر پہلی رات میں ہم بستر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں شریعت دو باتوں کا اس حوالے سے خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے نمبر ایک تو یہ کہ کوئی مرد سوہاگ رات کو بیوی کے پاس گیا اور وہ ناپاکی کی آلت میں تھی یعنی اس کی ماہواری کے ایام شروع تھے تو پھر مرد اس سے ہم بستر نہ ہو بلکہ ناپاکی کے دن ختم ہونے کا انتظار کرے کیونکہ شریعت نے ایام حیض میں صحبت کرنے سے منع کر رکھ ہے اور شریعت دوسرا حکم یہ دیتی ہے کہ جب مرد پہلی رات بیوی کے پاس جائے تو ایک دم سے جنسی عمل نہ شروع کر دے بلکہ پہلے بیوی کو اپنے ساتھ اور اس نئے ماہول کے ساتھ مانوس کرے اپنی باتوں کے ذریعے اس کی اجنبیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئے تاکہ بیوی کو قلبی سکون آسل ہو اور اس کے دل میں جو بوجھ ہو یا اس حوالے سے جو پریشانی ہو اس میں کمی واقع ہو اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی واضح کیا کہ تم میں سے کوئی شخص چوپائے کی طرح جانور کی طرح اپنی بیوی پر نہ جا پڑے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی بات چیت اور بوسو کنار کے ذریعے بیوی کو جنسی فیل کی طرف آمادہ کرے اور ظاہر ہے کہ بیوی اگر ذہنی طور پر آمادہ ہی نہ ہو اور مرد اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس سے ہم بستر ہوگا تو اس کا نفسیاتی طور پر بیوی کے دل و دماغ پر منفی اثر پڑے گا اور یہ چیز بعد میں خاون سے نفرت قدورت اور بعض اوقات جدائی کا سبب بن جاتی ہے بہت سارے پھر ازدواجی معاملات میں تلخیاں جنم لیتی ہیں تو مرد کو اس حوالے سے بہت زیادہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس معاملے میں پیشرفت کرنی ہوگی تاکہ ایک اچھے ماحول میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو اور بیوی کے دل میں اس حوالے سے کوئی خوف نہ رہے کوئی پریشانی نہ رہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی